پاکستانیوں کی مدد کے لیے وزیراعظم کی ہدایت جاری پاکستانی سفارت خانہ وزیراعظم کی ہدایت پر پھنسے پاکستانیوں کی مدد کرے گا ریاض میں سفارت خانہ نے پاکستانیوں کی مدد کے لیے اخصوصی مرکز قائم کر دیا ہے سفارت خانہ مشکل میں پھنسے پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کرے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے بیرون ملک مقیم پاکستان کے محنت کش ہمارا فقر ہیں سعودی شاہ نے مزدوروں کی تنقاہوں کی ادائی کیا حکم بھی دے دیا ہے پاکستانی سپارت خانے کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے وقت نیوز سے سب سے پہلے سعودی عرب میں پھر پاکستانیوں کی خبر نشر کی تھی انور عباس سے مزید جانیں گے انور عباس بتائیے گا اس خبر پر ایکشن لیا گیا ہے جی آج وزیراعظم نواز شریف نے اس خبر کے حوالے سے نوٹس لے لیا اور اس پر ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے جو پاکستانی دفتر خاجہ ہے اس کو ہدایات کی ہیں کہ جو سعودی عرب میں پھسے ہوئے پاکستانی ہیں جو مشکلات کا اشکار ہے ان کی مدد کے لیے ایک سیلیٹیشن سینٹر قائم کیا جائے تجمعان دفتر خاجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی شاہ سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان مزدوروں کو جن کو سات آٹھ ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھی ان کو تنخواہ کی ادائی کی کے حوالے سے بھی تاون کا یقین دلایا ہے جبکہ ایک ہیلپس کا ایک طبعی مرکز بھی قائم کیا جا رہا ہے جو کہ ان پاکستانیوں کے صحت کے مسائل کو حل کر سکے واضح رہے کہ سات ماہ سے ان کو ایک تو تنخواہ نہیں ملی اور دوسرا کامانہ ہونے کی وجہ سے ایک نہیں اور کام بھی نہیں کرتے تھا جبکہ ان کے میس کو بھی بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی تنگ دست ہو گئے تھے لہٰذا پاکستانی جو ریاض میں سفارت خانہ ہے اس کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ ان پاکستانیوں کے خوراک کے حوالے سے بھی معاملات کا خصوصی طور پر ان کو جائزہ لیا جائے اور ان کے مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں جبکہ دفتر خاجہ کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم بھی تمام تر اقدامات وہ بریکار لا رہے ہیں اور پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہم اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں وزید عزم کی نوٹس لینے سے جدہ میں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جو پاکستانی سعودی اجر کمپنی میں پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات کم ہونے کی توقع ہے انور عباس بتائیے گا تنخواہوں کی اداگی کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سعودی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی اداگیاں کی جائیں گی اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں جی ان کو بنیادی طور پر یہ سعودی اجر کمپنی کا شمار جو ہے سعودی عرب کی اچھی کمپنیوں میں ہوتا تھا اور ایک زمانے تک اس میں اچھی تنخواہیں اور اچھے مشاہیر اور مراد دی جاتی تھی تاہم سعودی عرب میں اس وقت مالی بہران کی وجہ سے یہ کمپنی بھی اس کا شکار ہو گئی یہ مالی بہران کا اور یہاں پر گزشتہ آٹھ ماہ سے جو ہے ملازمین کو تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں دیری اس میں مزدور سے لے کے ایک انجینئر تک پڑے لکھے طبقے کے پڑے لکھے نوجوان بھی شامل ہیں کھانے پینے سے بھی آ رہی ہیں جبکہ یہ کمپنی لبنان کے سابق وزیراعظم رفیق حریری کے بیٹے سعاد حریری کی ہے جو کہ سعودی عرب میں قائم ہے اور بنیادی طور پر اس کمپنی کا کاروبار کنسٹکشن کا کاروبار ہے لیکن اس میں پوری دنیا کے جو ہے قومیتوں کے پوری دنیا کے مخلف و مالک کی شہری شامل تاہم پاکستانیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس وقت وہاں پر جو اس کمپنی کے ملازمین ہیں شدید ترین مسائل کا سامنا کر رہی ہیں اچھا انور یہ بتائے گا کتنی سعودی کمپنیاں ہیں جن کے جانب سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی اور کتنے پاکستانی ہیں جن کو ابھی تک تنخواہ نہیں مل سکی کچھ پتہ چل سکا ہے جی قبل بیچانما قبل دماغ میں کچھ پاکستانی کمپنیوں کے مسائل سامنے آئے تھے اسی طرح کے حالات تھے اور اسی طرح پاکستان ماہاں پر بھی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ابھی تک ایک اندازے کے مطابق چار سے پانچ کمپنیاں جو ہیں سعودی کمپنیاں جو کہ مختلف غیر ملکیوں کو جنہوں نے ملازم رکھا ہے اور ان سے کام لیتے ہیں وہ مالی بہران کی وجہ سے اپنے ملازمین کی جو ہے مسائل کو حل کرنے اپنے ملازمین کو مشاہیر کی ادائیگی اور مرات فرام کرنے سے کاثر ہیں اور ان کے ملازمین جو ہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ صرف سعودی اوجر کمپنی میں ایک اندازے کے مطابق پاکستانیوں کی تعداد سیکڑوں میں ہے کافی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ کمپنی کے کیمپس میں رہائش پذیر ہیں انور عباس اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے مزید تفصیلات جانے گے پاکستانی شہری طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سعودی عرب میں اس فرکٹری کے ملازم بھی تھے کام کر رہے تھے طیب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی اور پاکستانی سفارت خانہ اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے کیا اطلاعات پہنچی ہیں آپ تک کیا آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں ہم بیسی کوششیں تو کر رہی ہے جی لیکن ادھر مسائل بہت زیادہ گم بھی صورتحال ہے ابھی تو جو بہر سے ہمیں پتا چل رہا ہے باقی مختلف کمپنیوں کی بھی مطلب کے جتنے لوگ ادھر پاکستانی یا دوسرے لوگ آئے ہوئے کام کرنے کے لیے سارے ہر جگہ میں مسائل کا شکار ہے یہ تو میڈیا کی اور گورنمنٹ کی مربانی ہے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے کچھ کوشش کی ہمارے لیے ادھر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے پچھلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سال کی سیلری ہمیں نہیں ملی ہے اور جو پچھلے سال بھی سیلری ہمیں ملتی تھیں کبھی مینے میں مل گی کبھی دو مینے بعد مل گی کبھی ڈائی مینے بعد کبھی تین مینے بعد اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن ابھی اس سال کی سیلری ہمیں ریسیو نہیں ہوئی ہے سعودی اوجر کی طرف سے یہ ہم کتنی مشکلات کا شکار ہیں اس کا اندازہ تو عامی کر سکتے ہیں اللہ پاک سے اپیل ہے اللہ پاک سے بس پتہ نہیں ہمیں ہمیں ہمارے شاید ہمارے کردار چھے نہیں ہیں یا جو بھی ہے اللہ کی پکڑ آئی ہے یا امتحان آیا ہے اللہ مربانی کرے ہمیں تیت صاحب ریاض میں پاکستانیوں کی مدد کے لیے خصوصی مرکز قائم کر دیا گیا ہے یقیناً وزیراعظم کی ہدایات پر یہ تمام طرح اقدامات آپ لوگوں کے لیے اٹھائے جائیں گے وقت میں اس نے اس سارے معاملے کو اٹھایا تھا اور اب یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے وہاں پر پاکستانی شہریوں کو اندر پاکستانی تو بڑی تعداد میں ہماری کمپنی میں پہلے تو یہ تقریباً ستر پنجاتر ازار کے لگ بگ ٹوٹل پوری دنیا کے لوگ تھے ابھی بہت سارے لوگ ریزائن کر چکے ہیں جو جا چکے ہیں اندر سے ابھی میرا خیال ہے تیس ازار کے لگ بگ لوگ ہیں جس میں بہت شکریہ تیب پاکستانی ورکر ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام مسائل بہت جلد حل ہوں گے جس طرح سے وہاں پر موجود پاکستانیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مشکلات کا سامنا تھا اور جس طرح سے وہاں پر ملازمین کام کر رہے تھے ان کی تنخواہوں کا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میس بھی بند کر دیا گیا تھا وہ تمام ورکر جو سعودی عرب میں اس فرم میں کام کر رہے تھے اس فیسٹری میں کام کرتے تھے لیکن پاکستانی استفارت خانہ کی طرف سے بھی اس حوالے سکدامات کیے جا رہے ہیں اور ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے ہر ریاض میں جو ان تمام لوگوں کی مدد کرے گا